ایک گرم خوشک سہرہ جو دو عظیم سلطنتوں کے درمیان موجود ہے یہ اسلام سے پہلے کا عرب ہے اس سے پہلے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں یا اسلامی تہذیب کو سمجھیں ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں اسلام پیدا ہوا تھا اسلام سے پہلے عرب ایک دلچسپ اور متررک خطہ تھا جس کا سخفاتی اور مذہبی برزہ بہت زیادہ تھا یہ متحد خانہ بدوش قبائل اور شہری ریاستوں کا گھر تھا جن میں سے ہر ایک کی اپنی منفرد روایت اقائد اور ترز زندگی تھے جزیرہ نمہ عرب کے بدو قبیل اسلام سے پہلے کے عرب کا ایک بڑا حصہ تھے وہ نام خانہ بدوش ترز زندگی گزارتے تھے خانے اور پانی کی تلاش میں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ سفر کرتے تھے اپنے خانہ بدوش وجود کے باوجود وہ ایک انتہائی منظم لوگ تھے جن کا ایک سخت زبیتہ احترام تھا جسے بدو اخلاقیت کے نام سے جانا جاتا تھا اسلام آنے سے پہلے عرب کی شہری ریاستیں بھی خطے کی سخافاتی اور معاشی منظر نامے کا ایک اہم حصہ تھی وہ تجارت اور فنون لطیفہ کے مرکز تھے جو دور دراز سے تاجروں اور کاریگروں کو اپنی طرف راگب کرتے تھے سب سے مشہور شہری ریاست میں سے ایک مکہ تھا جو جزیرہ نمہ عرب کا مذہبی مرکز سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے عرب میں مذہب نے ایک اہم کردار ادا کیا جس میں بہت سے مشرکانہ قائد اور عامل رائش تھے اللہ انتہ اور عزت جیسے معبودوں کی عبادت عام تھی جیسا کہ مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کا رواج تھا اپنے شاندہ سخافاتی ورزے کے باوجود اسلام سے پہلے عرب ایک ایسا خطہ تھا جو بہاؤ کا شکار تھا خانہ بدوش قبائل اور شہری ریاستوں کے درمیان تناؤ تھا اور مختلف قبائل اور شہری ریاستوں کے مابین دشمنی عام تھی اتحاد اور مساوات کے پیغام کے ساتھ اسلام کی آمد نے خط پر گہرے اثرات مترب کیے پرانے طریقوں کا خاتمہ کیا اور خوشالی اور سخافاتی تجدید کے ایک نئے دور کا آغاز کیا آپ کو بتا دیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں یہ حال تھا کہ زندہ بچی کو جلا دیا جاتا تھا جہاں لوگ اتنے کٹر تھے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے گار دیتے تھے جلا دیتے تھے اور عرب میں عورتی بالکل عزت نہیں کی جاتی تھی یہ بات ہے اسلام سے پہلے کے عرب میں چلی اب آپنا اپنی ڈاکیومنٹری پر آگے بڑھتے اس وقت یوروپ اور مشرق وستی پر دو سلطنتیں ہاوی تھیں فارس میں ساسانی سلطنت اور ایشیا مائنر میں بازندینی سلطنت یہ دونوں سلطنتیں صدیوں سے لڑ رہی تھیں اور ان کے ذہنوں سے صرف تھک چکے تھے عرب ایک گرم سہرہ تھا اور تیل سے پہلے کی دنیا میں عرب میں کوئی قیمتی وسائل نہیں تھے پانی نہیں تھا زراد نہیں تھے بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ کسی بھی سلطنت کو اسے فتح کرنے میں کبھی دلچسپی نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تھے لیکن کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں تھی اسلام کی ظہور کے بعد بھی سب سے زیادہ اسلامی سلطنتوں نے صرف مکہ اور مدینہ کے مقدر شہروں کو فتح کیا اور چھوڑ دیا باقی عرب کو کوئی فرق نہیں پڑا لوگ عربوں کو وحشی کہتے تھے لیکن یہ بات مکمل طور پر سچ نہیں ہے یہ منصفانہ ہے عرب کے اردگرد بہت سے قبیلے تھے ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا کورش مکہ مکرمہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور جس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے مکہ ایک قدیم حرم قعبہ کا مقام تھا جسے خانہ قعبہ کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ قعبہ عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کچھ ایسا کیا جسے مکہ کی تقدیر بدل گئی یہ حرم ہے یعنی وہاں تشدد کرنا یا غذب کرنا حرام ہے خدا آپ کو اور یہ سب کچھ حاصل کرے گا اگرچہ زیادہ تر عرب کافر تھے پھر بھی وہ اللہ نامی اسے ایک عظیم خدا پر ایمان رکھتے تھے جو لفظ الہی سے آیا ہے جس کا مطلب ہے خدا ویسے بھی یہ اعلان صدیوں تک استعمال ہوتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ کو کاروبار کے لیے ایک بہت پرکشش جگہ بنانے کے لیے یہ واحد جگہ تھی جہاں آپ خطرے کے بغیر چیزیں خرید اور فروفت کر سکتے تھے ایک معمولی جگرے میں اپنا صرخ ہو دینا تاہم مکہ کے باشندے ایک قدم آگے بڑھ گئے انہوں نے سارے عرب کو اس کے تمام قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اپنے ٹھکانے لگائیں کعبہ میں مورتیاں مطلب یہ کہ عرب میں جن دیفتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی وہ یہ تھے اب ایک ہی جگہ جمع کیا گیا پاس اگر تم یہاں تشدد کرتے ہو تو تمہارا خدا اور دوسرے تمام دیفتہ تمہاری گھدے کو لات ماننے جا رہے ہیں اس سب کے نتیجے میں مکہ بن گئے ایک تجارتی مرکز مکہ والے اس تجارت پر ٹیکس لگاتے تھے انہیں ہر چیز میں کٹوٹی مل جائے گی یہ ان کی آمدانی کا واحد ذریعہ تھا حج کا کاروار شروع ہوا کیونکہ مکہ اب سب کے لیے ایک مقدس مقام تھا عرب کے قبائل حالکہ کچھ لوگوں نے ان تاجروں سے سامن خریدا اور انہیں منافق کے لیے بیچنے کے لیے فلسطین اور شام گئے ساماجی چیزوں کے لحاظ سے یہ عام طور پر عورت دشمنی تھی ظاہر ہے اگر آپ مالک نہیں تو آپ کو کوئی حقوق نہیں ملتے تھے زمین اور وہ تمام اچھی چیزیں جن کے بارے میں ہمام طور پر تاریخ میں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ عرب میں عیسائی اور یہودی رہتے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دورہ کیے بغیر عرب میں تینوں مذہب کے درمیان فرق نہیں بتا سکتے تھے ان کی عبادت گائیں کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی روایات کو اپنا چکے تھے تاہم قبائلی جنگ بہت عام تھی جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں پانی ایک نایاب اور ایک اہم وسیلہ تھا اس لئے لوگوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر اس پانی پر لڑائی کی قبیلوں کے درمیان صدیوں تک دشمنی جاری رہی لیکن مکہ والوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بہت زیادہ لڑائیوں میں نہ پڑو کیونکہ لڑنا برا ہے بہرحال چھٹے صدی کے آخر میں عرب صدی وہ آخری جگہ تھی جہاں سے آپ توقع کر سکتے تھے کہ دنیا کی غالب طاقت ابرے گی لیکن بلکل ایسا ہی ہوا سبسکرائب